بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عامر خان ملک میں آٹے کا بوران عوام دربدر کوئی پرسانے حال نہیں ملک میں ایک طرف تو آئے دن سیاسی تماشوں اور ڈراموں میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اشیاء ضروریات تو پہلے ہی مہنگی تھی اب آٹے کا اصول بھی غریب آدمی کے لیے وابالے جان بن چکا ہے مہنگے آٹے نے عوام کو خون کے آنسو رولا دیا ہے آج غریب کے لیے دو وقت کی روٹی خانا بھی ممکن نہیں بچوں کو روٹی کی آس دلا کر ایک عام پاکستانی خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے آج وطن عزیز کے ہر گھر پر ہر محلے کی یہی کہانی ہے مزدور طبقے کے لیے ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا خریدنا ماحال ہو گیا ہے شہری آٹے کے اصول کے لیے دھکم پیل میں کچلے جا رہے ہیں ایک طرف تو انہیں آٹا مل ہی نہیں رہا مگر موت ضرور مل رہی ہے مگر بحث حکومت کو صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں اور نہ ہی کوئی احساس ہے صورتحال کہیں بگڑ نہیں جائے بیتیں آسوں کہیں سلاب نہ لے آئیں اس صورتحال کے آنے سے قبل دکھ کا مدعوہ کرنا ہوگا اس وقت حکومت کی نالائکی کی وجہ سے آٹا مہنگا ہو کر ایسا نیاب ہو گیا ہے آٹے کی قیمت کو پڑھ لگ گئے ہیں روٹی کی قیمت بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے بیشتر شہروں میں روٹی 20 روپے نان 40 روپے میں فروکت ہونے لگا ہے جبکہ دوسری طرف نان بھائیوں نے نان 35 روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر یہی ریڈ رہے تو نان 40 روپے جبکہ روٹی 30 روپے سے بھی تجاویز کر جائے گی موجودہ صورتحال کے نتیجے میں سستے میاری آٹے کی گرانی اور قلت کے بوران کا عوام کو سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ بڑے بڑے امیر مہنگے سے مہنگا آٹا خرید کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں چکی کا آٹا جو گزستہ روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی میں 160 روپے تک پہنچ گیا تھا وہ آئندہ 24 گھنٹے میں 170 روپے کلو کی بلند ترین قیمت پر چکی مالکان کرنے والے ہیں کیونکہ ان کو منڈی سے 72 سو روپے فی پچاس کلو گندم خریدنا پڑ رہی ہے ہمارے ملک کی اکنومی زراد سے وابستہ ہے اور ملک کی بیشتر غریب آبادی گندم پر انحصار کرتی ہے ملک میں گندم کے بہران کی وجوہات میں موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کا فی مند گندم کی صحیح قیمت کسان کو فرام نہ کرنا ہے جبکہ دوسری طرف ہر سال بڑھتی بیچ اور خات کی قیمتوں نے ہمارے زمیداروں کو گندم کی فصل اگانے میں مشکلات پیدا کر رکھی ہیں اس وقت گندم فی مند تین ہزار روپے حکومت کسان سے خرید رہی ہے جبکہ یہ ہمارے کسان بھائی کو چار ساڑھے چار ہزار فی مند میں پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے اسے سرکاری ریٹ پر بیچنا وارا نہیں پڑ رہا ہے موجودہ بوران کا ذمہ دار پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پر ڈالتے ہوئے کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے گزشتہ سال جینوری کے پہلے ہفتے سے بھی گندم کا یومیا سرکاری کوٹا جو چوبیس لاکھ ٹن تھا وہ ابھی تک نہیں کیا جبکہ خیبر پکتوں خواہ کی صوبائی حکومت جینوری دو ہزار بائیس کے پہلے ہفتے میں سات ہزار ٹن یومیا کوٹا فلور ملز مالکان کو دے رہی تھی پی ٹی آئی کی سابقہ وفاقی حکومتوں نے گندم کی فی من قیمت چودہ سو روپے بڑھائی اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان نے روس کے دورے کے دوران دو میلین ٹن گندم امپورٹ کرنے کا معایدہ روس کے ساتھ کیا جس ملک میں گندم کی صحیح قیمت اور فرامی کو یقینی بنایا گیا عمران خان کے دور میں بقاعدہ ای سی سی کو پاسکو کی جانب سے بڑھتے ہوئے طلب اور حدف کی خریداری کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی جاتی تھی جس نے ای سی سی کے ساتھ بڑھتے ہوئے حدف کی خریداری کے لیے ایک بہتر کارکردگی کا موڈل کیاتی چارجز کو معقول بنانے کے طریقے کار کو بھی استرات دیا ناظرین ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا